بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم تو سعودی وزرد صحت کے نئے مرض کے نئے عداد شمار کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ میں نے دو ویڈیوز بنائی ہیں ایک ویڈیو میں جس میں آپ کو سعودی رب کے دازترین حلات واقعات کے حوالے سے بتایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو کا لنک آپ کو لاسٹ میں ملے گا اس میں میں نے آج خادم الحرمین شریفین کی طرف سے ایک نیا اعلان تین جو سٹیز ہیں ان کے لیے تین شہروں کے لیے کیا گیا ہے مدینہ مکہ اور ریاض کے لیے تو وہ دونوں ویڈیو بہت امپورنٹ ہونی ہے بہت اس میں انفارمیشن ہے تو آپ نے ویڈیو کے آخر میں جا کے اب جب یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے ان دونوں ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا ہے اس میں کو بہت ساری انفارمیشن ملنے والی ہے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی تسکل کی جانب اس سے پہلے آپ سے روکیسٹر کے آئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ روشے کیجئے گا اور ہمارے چنل سترین سٹوڈیو کو سبکرائب کر لیں دوستو بڑھتے ہیں آج کے سعودی وزرد صحت کے نئے حدد شمال کے حوالے سے کہ نئے کتنے مریض سامنے آئے ہیں اور کتنے ہلاکتیں جو ہیں اس سے رونما ہو چکی ہیں اور کتنے صحتیابی ہو چکے ہیں اتنا بھی پریشان نہ ہوں آپ نئے مریض سے دوسری ہلاکت بھی ہو چکی اور نئے مریض جو ہیں 133 نئے مریض سامنے آئے ہیں سعودی وزرد صحت کے مطابق مکہ مکرمہ میں نئے مریض کا ایک اور مریض ہلاک ہو گیا جبکہ مزید 133 افراد کے نئے مریض کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مصبت آئے ہیں اور ان کو آنے کے بعد مجموعی تحداد جو ہے 900 تک پہنچ گئی ہے ملوٹ ٹوٹل تحداد 900 تک پہنچ گئی ہے ایک تشویش ناک اضافہ ہے بہت زیادہ اضافہ ہے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ تو حالات اللہ کوئی پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہونے والے ہیں وزرد صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد علیٰ کی پرنس کانفرنس کے حوالے سے سبق ویب سائٹ کا گہنا ہے کہ سعودی عرب میں نئے مریض کے بچاؤں کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اپنائی گئی ہیں اب تک نئے مرز کے 29 مریض صحتیابی ہو چکے ہیں ورد صحت کے جانب سے شہریوں اور ممکلت میں حقیم غیر ملکیوں کو حدہ جاری کی گئی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں ہاتھوں کے سفائی کا خاص کیا لڑھیں اس دنوائی دوری کے حصولوں پر کام کریں اور مکمل طور پر اپنے آپ کو گھر میں قیاد کر لیں جو کہ آپ کی ہی سیفٹی ہے آپ کے لیے ہی اچھی بات ہے آپ کی ہی صحت کی حفاظت ہے اور دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو دوسرا بندہ ہلاک ہوئے ہیں جو اس بیماری کے جیسے لکمہ اجل ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے اس کی جو عمر تھی وہ چھالیس برس تھی مطلب وہ بھی کافی ایج کا تھا تو اس حوالے سے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں زیادہ عمر اور کام عمر والوں کو یہ زیادہ متاثر کر رہی ہے اور زیادہ ہلاک ہونے والے زیادہ عمر کے ہیں یا پھر کام عمر کے ہیں تو اس حوالے سے اپنے بچوں کا بھی خیال کریں اور اپنے بزرگوں کا بھی خیال کریں اور اس اختتام کے ساتھ اپنے احتیاط برتیں اور دوستو اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنے بہت ساری دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ